جماعت اسلامی کراچی کے امیر محمد حسین مہمتی نے کہا ہے کہ سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنما پر حملوں کے واقعات حکومت بالخصوص پولس کی کارکردگی پر سوال یا لشان ہے ادارہ نورہ کراچی میں پریس کونفنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوزشتہ روز کراچی کے علاقے اورنگی تاؤن میں جماعت اسلامی زلغربی کے امیر محمد حساق کو نامال مفقات میں ناکر لگا کر ان کی گاڑی پر فائرنگ کی جس میں وہ کچھ کچھ مزید سے محفوظ رہے ان کا کہہ رہا تھا کہ محمد اسحاق پر حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اس سے قابل بھی جماعت اسلامی کے کئی رہنما پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں لیکن حکومت کوئی نورٹس نہیں لیتی محمد حسین مہمتی نے کہا کہ جب عبام نمائن دہی دہشت گردو اور شر پسندوں سے محفوظ نہیں تو عام شہری خود کو کیسے محفوظ تصور کرے امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے مطالبہ گیا کہ محمد اسحاق پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا نورٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف پوری کاروائی کی جائے